برادران اسلام دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ تمام تحریفات سے پاک ٹھیک ٹھیک انہیں الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد حساب نعمتوں سے محروم ہیں قرآن ان کے پاس اس لئے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوہ بنا کر بھی دکھا دیا مگر اب ان کے ہاں اس کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پیئیں اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے ہمارے عمال کیا ہونے چاہیے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہم لین دین کس طرح کریں دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں ہمارے لئے حق کیا ہے اور باطل کیا اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہمارے لئے عزت اور فلاح اور نفح کس چیز میں ہے اور زلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں اب یہ کافروں اور مشرکوں سے گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں اس لئے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا اور اسی کو یہ آج ہندوستان میں چین میں اور جاوہ میں فلسطین اور شام میں الجزائر اور مراکش میں ہر جگہ بری طرح بھگت رہے ہیں قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور خانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی زلیل اور بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی اگر دنیا کی بادشاہی اور روح زمین کے حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہوں گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی دو بوندے مانگتے ہو ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے حضرات جو ستم ذریفیاں ہمارے بھائی مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس قدر مزہ کا انگیز ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں تو اس کی حسی اڑائیں بلکہ اس کو پاگل قرار دیں بتائیے اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے کیا آپ کو اس پر حسی نہ آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفاہ اور رحمت کا جو بنظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر حسی نہیں آتی کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوہ استعمال کی جائے بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طبقی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی تو آپ اسے کیا کہیں گے کیا آپ نہ کہیں کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے مگر شافی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مذر بتا رہی ہے پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہو تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ چار پیسو کا فائدہ ہو جاتا ہے مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین و دنیا کے تمام فائدے ہیں اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ کر چھوڑتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بیچے نہیں آپ میں پیدا نہیں ہوتی کیا یہ حیرت اور تعجب کا مقام نہیں یہ باتیں میں حسی دل لگی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے خوب سمجھ لیجئے اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور مصیبت میں ممتلا ہو یہ قرآن ہم نے اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ یہ سعادت اور نیک بختی کا سرچشمہ ہے شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں زلیل و خار ہو دوسروں کی محکوم ہو پاؤں میں روندی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے اس کے گلے میں غلامی کا پھندہ ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی بانگیں ہو اور وہ اس کو اس طرح ہاں کے جیسے جانور ہاں کے جاتے ہیں یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے ان کے پاس تورات اور انجیل بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ اِرَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرُجُلِهِمْ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق اُبلتا مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا ان پر ظلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غزب میں گھر گئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے بس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی زلیل و خار اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے خدا کے اس غزب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول دیں آپ کا بچہ بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح سود خوری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائیں حضرات ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے تو وہ حیوانوں کسی حرکات کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس طرح ہوتا ہے تو وہ غیر مسلموں کسی حرکات کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا لہذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے اس پر کیا ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے اور اسلام کے حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم لگتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے اسلام کے معنی ہیں خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اسلام ہے خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی و خودمختاری سے دستبردار ہو جانا اسلام ہے خدا کی بادشاہی و فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے جو شخص اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے گا وہ مسلمان ہے اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے یا خدا کے سوا کسی اور کے سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں ہے خدا کے حوالے کرنے یا خدا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے اس میں چون اور چرانہ کی جائے اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول کی پیروی کی جائے جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے اور جو ہدایت وہاں سے میرے اس کو بے چون اور چرانہ مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے وہ اور صرف وہی مسلمان ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا اور اپنے کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلاتا ہو اس کی پیروی کرتا ہے یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی اس لئے میں اس بات کو نہیں مانتا یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لئے قانون صرف خدا کا قانون ہے آپ کا حاکم صرف خدا ہے آپ کو اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے اور آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو خدا کے کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے یا دنیا کا دستور یہ ہے یا خاندان کا رواج یہ ہے یا فلا حضرات یا فلا بزرگ یہ فرماتے ہیں خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کریں اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں خواہو کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھو والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی نکٹہ اپنے آپ کو ناکھوالا نہیں کہہ سکتا اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام چاہے رکھ لے مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور صداقت کا مایار تسلیم کرنا اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے اس سے باہر قدم لکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو خود وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں اور جو اللہ کے لئے